اللہ اکبر اللہ اکبر دنزمی میں بہت سے اللہ کے ولی آرام فرما ہے تمام والی اللہ کے آستان مبارک آپ کو زیارت کرا سکے تو ناظرین ہم جو ہے چھوٹا شریف سے تقریباً 20 کلوز کا آگے میں پل چکے ہیں یہ گاہوں میں چھوٹا سب سکتا ہے جہاں پر اللہ کے بہت بڑے ولی آرام فرما ہے ان کا نام جو ہے حضرت میرا صاحب کے نام سے پورا علاقہ جو اس آستان مبارک کو چانتا اس آستان مبارک کی سب سے بڑی خاصت یہاں پر ایسے تینک ہوئے ہیں جہاں پر نہانی سے لوگ شفایاب ہوتے ہیں یہ دینوں کو کی تاثیر جو ہے الگ الگ بتائی جاتے ہیں یہاں پر لوگ آ رہی ہیں نہا رہے اس پانی سے شفایاب انہی کی نیت سے جو نہاتے ہیں اور لوگوں پر یہ ماننا ہے عقیدہ یہ ہے کہ اس پانی سے نہانی سے جو چرم روگ ہوتا ہے اس کی گزے جیسے ہم کہتے ہیں چرم روگ جو بہت مشکل سے لوگ سے چھوٹا راپ آتے ہیں یہاں کی مٹی کا استعمال کرنے سے کچھ مٹی کو اپنے بدن میں لپیش کر سکھانے کے بعد لوگی سے پانی سے اس مٹی کو دھوتے ہیں اور اس کی مزید معلومات کے لیے ہم پوشش کریں گے یہاں کی جو متولی ہے جو امام صاحب ان سے جانتے ہیں کیا فرح معلومات سے کس ہوئے کی اور اس کی مبارک آستانی لگتا ہے دیترام علیکم جساں کی آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ حضور سکھان کی میر مطلح حملانی رحمت اللہ رہے کی درگاہ مبارک ہے جہاں پر لوگ ارس کے موقع پر آتے ہیں اگہنی میلے کے موقع پر آتے ہیں تمام جانتاریاں ہیں جس درگاہ سے جسے طرح سے مطالب بتا دوں میں آپ کو جسے یہ مثال کے طور پر یہ شہزادی کمرن نساء کا کمہ آئے ہیں اس مرے جو پریشانیاں کرتی ہیں زیادہ تر جو سہر جادو آسیب اور چرم روک جیسے ہو جاتا ہے جس کا سفید داگ بولتے ہیں خاص طور سے یہاں کی مٹھی لگانے سے اور یہاں نہانے سے اور تینوں کمہ پر ہے جسے دوسرا کمہ حضور سلطان سید برحانی بن اشارہ مطلعہ کی کمہ ہے ان کے کمہ میں نہانے سے جو جسے سہر ہوتا ہے خبیص ہوتا ہے دیو جن پری آسیب وغیرہ جو وہاں پر قید ہو جاتے ہیں اور لاشت والا جو کمہ ہے وہ حضور سلطان سید برحانی رحمت اللہ جس پر نہانے سے لوگ جو ہے شفا آتے ہیں اور اس کا سوتا جو آبے سمزم سے ملا ہوا ہے سبحانہ اس کا سوتا جو ہے آبے سمزم سے ملا ہوا ہے اس درگاہ کی بہت ساری خاصلتیں ہیں پیجا کے طور پر کچھ دنوں کے پہلے کی بات ہے سات آر سال پہلے کی بات ہے تونی تونی ایک لڑکا نام کو مرزا پوچھا رہتا تھا اس کے شریر میں پورا جسم جو سفید ہو گیا تھا پورا جسم سفید ہو گیا تھا اس کا داغوں کو نام و نشان نہیں تھا پورا جسم سفید تھا لیکن وہ بندہ یہیں پر چار ساتھ تقریباً رہا مٹی لگایا نہایا سرکار کی بارگاہ میں عدالت کرتا دعا کرتا عرضی پیش کرتا بنجوکتا نماز پڑتا آج اللہ کا شورہ ہے اس کا احسان ہے کہ وہ بندہ اتنا ٹھیک ہو گیا ہے کہ اب اپنے گھروں پر رہتا ہے کروڑوں میں اب تھیلنے لگا ہے وہ بندہ روڑ پر آ گیا تھا لیکن آج اللہ کا شورہ سرکاری میر کا کرم ہے کہ وہ اب ٹھیک تھا میرا صاحب کا جو آسپان ہے وہ کتنا پڑھا ہے تقریباً جو ہے ساڑھے چھے سو سال سے زیادہ یہ مخضوم سمینہ سے پہلے کی درگاہ مخضوم سمینہ یہاں خود آئے چل کر رہنے کے لیے لیکن میر مسلمانی نے کہا کہ یہاں پر ایک میان میں دو تلوار نہیں رہتے ہیں ایک میان میں دو تلوار رکھیں گے تو میان پھڑی آئے گی اس بنا پر آپ کا آفتانہ یہاں نہیں بن سکتا آپ مزار یہاں نہیں ہو سکتا آپ گھورے پر سوار ہو جائیے گھورا جا کر پیچھے مو یہاں رکھ جائے گا وہیں پر آپ کے اصل مزار ہو گیا مخضوم سمینہ یہاں آکر خود چالیس دن چل کریں مخضوم سمینہ خود آکر یہاں چالیس دن چل کرتے وہاں گئے ہیں مخضوم سمینہ سے تقریباً پچاس سال پہلے کی مزاری ہے تو یہاں پر آپ نے بتایا جی تین کو ہو تو کیا جو یہاں مریض شفاہ پانے کی لیت ساتھ ہے کیا انہیں تینوں میں جانا ہوتا ہے یہ ایک ہی کا میں تینوں میں ضروری ہے لازمی ایک ہی دن میں ہاں ایک ہی دن میں تینوں میں نہانا لازمی ہے کیونکہ سرکار میر مستوز حمدانی کا کھوہ جو ہوتا ہے جسے مثال کے طور پر یہ سزادی کملنیسہ کا کھوہ ہے دوسرا نمبر باب برحان الدین کا کھوہ ہے تیسرا نمبر میر مستوز حمدانی کا کھوہ ہے تینوں پر نہانا لازمی ہے روزانہ اگر مریض جو ہے نیم کے اعتبار سے نہائے گا جو نہانے کا وصول ہے مثال کے طور پر مٹی لگا کر کچھ دیر بیٹھے مٹی جب سوک ہو جائے تو نہائے نہانے کا طریقہ کیا ہے کم سے کم پانچ بالتی مریض کے اوپر زیادہ پریشانی ہے تو سات سات بالتی تینوں پر نہائے اور زیادہ پریشانی آئے کہ مریض اپنے کنٹرول میں نہیں ہے جان لیجئے کہ اکیس اکیس بالتی تینوں پر نہانے کا ہے یہ طریقہ یہاں نہانے کا ہے لیکن لوگ نہانے لگتے ہیں زرمی کے مہینے میں زیادہ پانی گرانے لگتے ہیں لیکن ایسا غلط ہے جو نہانے کا نیام ہے جو قانون ہے اسی طریقے نہائیں اور اسی حتبار سے جو ہے جوہا کھانی کریں اور تقریباً یہ مانکہ چلیے تین بگا کے اندر ملومات ہوئے کہ یہاں پر چرم روگ سے پریشان لوگ آتے ہیں اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں چرم لوگ میں وہ روگ جسے لائلاز کہا جاتے سفید داکی بیماری کہا گیا تو یہاں پر ایسے لوگ جو ہیں شفاپ پاتے ہیں الحمدللہ ایسی بہت ساری مثالی بھی جو ہیں حسرت میں بتائیے آپ دیکھ سکتے کس طرح سے طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ پہلے جو ہے یہ ملتی جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کسے ہی بہت زیادہ مستیہ سکتے ہیں لوگ وہ شفاپ حاصل ہوتے یہ تلے ہی ملتی جو اپنے بدن پر لپیڑا جاتا ہے اسے اس کی صوب جانے کے بعد جو ہے پانچ ساٹ یا سے اکیس باالتی سے جو یہاں دی جاتے ہیں اس سے جو ہے نہایا جاتا ہے اور لوگ جو ہے کیونکہ نیت ہوتے ہیں اور ہم کیا سکتے ہیں اس طرح کی جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کا پورا دارومدار جو ہوتا ہے نیت پر ہوتا ہے اگر آپ کی نیت پاپ اور صاف ہے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اور ولی اللہ کے سجی جو ہے لوگ کسی ملتی سے و کسی پانی سے جو ہے پیس ہوتے ہیں پیس ہوتے ہیں دی jeu